زندگی کے بارے میں قرآن کریم نے کیا خوبصورت تبصرہ کیا ہے اور اس کے مختلف مراحل کا کیا عجیب تجزیہ کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے پانچ مراحل ہیں وہ بھی اس کے لیے جسے طبعی زندگی کے پچاس ساٹھ سال مل جائیں پہلا مرحلہ یعنی بچپن کا دور جو کھلونوں کا دور ہے دوسرا مرحلہ کھیل تماشا یعنی لڑکپن کا دور ہے جس میں سب سے زیادہ شوق گھومنے پھرنے اور کھیل تماشے دیکھنے کا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ زینت کا ہے یعنی بننے سورنے کا دور نوجوانی کا دور جو میک اپ کا دور ہے چوتھا مرحلہ باہمی مقابلے کا دور برپور جوانی کا دور اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دور جس میں ریس اور مقابلہ ہی زندگی کا سب سے بڑا حدف ہوتا ہے زندگی کے وسائل حاصل کرنے قوت حاصل کرنے دولت میں اضافہ کرنے اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے جبکہ زندگی کا پانچوان اور آخری دور قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ریس میں تھک جانے اور ریٹائر ہو جانے کے بعد اپنی کمائی کو شمار کرنے کا دور جس میں انسان اپنی اولاد اور اموال کو گن گن کر ایک دوسرے پر کسرت جتا کر خوش ہوتا ہے پس یہی زندگی ہے اسی کا نام دنیا ہے اور قرآن کریم اسے دھوکے کا سامان کہہ کر ہم سے یہ فرماتا ہے کہ اصل زندگی آگے کی ہے اور اکل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کرے